بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے یہ چوبس ہے اور بکرے کی چوبس اس کی میں تھوڑی سی یخنی بنا رہی ہوں پھر میں آپ کو اس کی فرائی چوبس بنانا سکھاؤں گے اس کو تھوڑی سی یخنی بنا کر میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اب میں ایک سے دو لسن کے جوے شامل کروں گی یا دو تین جوے شامل کر لیں ایک چھوٹی پیاس کیونکہ یہ یخنی ہے تو اس لیے اور نمک شامل کرنا چاہیں تو کر دیں کیونکہ میں نمک شامل آخر میں کرتی ہوں تقریباً تو ایسا گل جائے گوش انہوں نے تھوڑا ٹائم لگاتا اور اس میں تو اسی کالی مرچے میں اس میں ثابت دالوں گی دو سے تین اور میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک گوش گل جائے تقریباً نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسن گوش گل جائے پھر میں آپ کو آگی کا پروسیجر دکھا دیں جو ہے یہ اُبل گئی ہیں اب میں اس کو فرائے کروں گی فرائنگ پین میں تھوڑا سو ایل دالوں گی یہ میں نے اویل دالا بلکو ہلکی آنچ کی بھی ہے میں نے اچھا اس میں میں نے اُبلتے وے آخر میں تھوڑا نمک بھی شامل کر دیا تھا وہ میں نے دکھایا نہیں تھوڑا سا بس اب اس کے اوپر میں جب یہ فرائے ہو جائیں بھی تو میں ساکھیا نہیں اس میں کالی مرچے بھی شامل کر دیں اسے سٹیج کے دھوڑی کالی مرچے اسے پچھا دیں گے اس کو ٹرن آؤٹ کر لیں دیکھیں کہ تب خوبصورت اللہ ہے جیسے ہی کلر آنے رکھیں تو آپ نے بلکو ہلکی آنچ پہ اسے فرائے کرنا ہے اور دوسری طرح بھی میں اسے اوپر کالی مرچے سپنگل کر دوں گی اس کو سرف کریں رائتے کے ساتھ چٹنی کا رائتا ہے پودینہ ہردھنیے کی چٹنی کے ساتھ رائتا ہے بہت ہی مزیدار لذیذ ضرور ٹرائے کریں اور اسے پر چاٹ مسالہ اوپر سے سپنگل کر دیں گے ضرور ٹرائے کریں سیمپل این ایزی ریسپی موسیقی 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 موسیقی